ہیلو ویورز اسلام علیکم تو آج ہم لوگ پکا رہے ہیں مکرونی اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو میری ویڈیو کو جو ہے لاز تک ضرور دیکھئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا تو آج ہم لوگ مکرونی پکائیں گے اور یہ مکرونی ہم نے جو ہے یہ والی مکرونی لیے تو یہ کافی زیادہ تھی ہم لوگ جو ہے کم پکا رہے ہیں تو میری آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں دو ترہا کی مکرونی تو یہ ہم نے اس میں بوائل ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم بوائل کریں گے دس سے پندرہ منٹ تک اور پھر ہم جو ہے اس کا مسالہ دوسرے دوسری چیز میں اس کا مسالہ جو کڑھائی وغیرہ میں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو پلیز میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ہماری جو مکرونی ہے وہ بلکل بوائل ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گلا لیا ہے اور اگر تھوڑی بہت جو اس میں ہوگی کسر تو وہ پھر ہمارے پین میں ہو جائے گی اور اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے اوائل اب ہم اس میں پیاز زیڈ کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور یہ جو ہم نے مکرونی اس میں مکرونی کو ہم نے بوائل کیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک چھل دی میں اس کو ہم اچھی طرح پونیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور ہماری پڑوز میں ملا شریف بھی ہو رہی ہے اور ہم وہ بھی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر جو نیکسٹ منت آئے گا اس میں ہماری بھی ملاد ہوگی تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو جوہے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور یہ جو ہے ہم نے مکرونیس میں نکال لیے بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے نکال لے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ اس کا جو پانی ہے بہت زیادہ ملکہ پانی نکال جائے بھون لیں گے چھتنہا میری ساتھ میری سیسٹر بھی ہیں ہم دونوں ملکہ بنا رہے ہیں اس میں جو ہے ہم نے یہ ٹماٹو ہمیں کٹ کرلیا ہے اور یہ ہماری مسالہ ہے اس کا مکرونی کا یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے جو ہے مطلب زائقے کے مطابق لے سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کو سپائیسی چاہیے تو سپائیسی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ جو ہے سپائیسی زیادہ نہیں کھانا پسند کرتے تو کم بھی لے سکتے ہیں اور مکرونی میں ایک ایک اور چیز ہم نے ایٹ کی تھی سالٹ مکرونی میں اگر وہ نہیں ڈالتے تو پھر اس کا ذائقہ اچھا نہیں آتا ہے اب اس میں بھی ہم تھوڑا سال تلیدہ سے ایڈ کریں گے کیونکہ آپ لوگ کو بتائیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں مسالہ زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر ان کی جو کانٹیٹی وہ کم ہو جاتی ہے پکنے کے بعد اس لیے تو ہم زیادہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ہماری پیاس جو ہیں وہ بھن رہی ہیں ہاتھ پہ بھی لگ گئی ہے میرے پہائی میں لیے تو پہروز گرام گرام دکھو رکتا ہے ڈالے چیز واپس جو سر یہ بھی ایڈوں گی ہے اس میں یہ بھی ایڈوں گی ہے یہ ایڈوں گی ہے یہ ایڈوں گی ہے اب جو ہے یہ ہماری براؤن ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے ان کا کلار آگیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر اور ہری مٹ زیادہ ضیم کریں گے اپنے آپ کو جلا دیں گے سرزائی کے لئے اس کی ایڈوں گے گھر ہری مٹ ریشن دیکھیں گے بھروں پر کو آج ریشن لیکن ہری مٹ انکان بنیاس تک میری ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیا کریں یہ آپ لوگ کا پیار ہوتا ہے اور میں اپنی محنت کرتی ہوں آپ لوگ کے یہ ویڈیوز بنا دیوں ایک اور جو میں تبہ ٹھیک نہیں تھی تو اس نے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اب جو ہے انشاءاللہ ریگولر بناؤں گی اب اس میں ہم مسالہ ایڈ کریں گے میکرونی کا مسالہ ہی ہمارے پاس یہ کتنا اچھا جو اس کا کلر آ رہا ہے یہ سکتا ہے اچھا ہم آپ کو اوریڈ کریں گے کیونکہ ہماری میکرونی زیادہ ہیں دو منٹ کے لئے دھگ دیں گے تاکہ ہماری جو ٹاماٹا دیں وہ اچھی طریقے سے گل جائیں ہاں جی تو دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹاماٹا سے وہ گل گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل جو ہے ہمارا مسالہ گل گئے اور اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے میکرونی ایڈ کریں گے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو مسالہ ہمیں کم لگ رہا ہے ہم جو ہے بہت زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں کیچپ کے ساتھ تو اب ہم نے اس میں چھوڑا سا مسالہ ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں میکرونی ایڈ کریں گے لیکن کتنا اچھا جو اس کا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے چھوڑا سا سالپی جو ہے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی میکرونی یہ دیکھیں کتنی جو ہیں زیادہ گلینی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں پیجھو میکرونی ایڈ کریں اب ہم اس کو کھول لیں گے یہ پوری جو ہے ایک ساتھ جم گئی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم آرام سے نرم تاکہ یہ ٹوٹے نہیں میکس کریں گے اچھا جو اس کا مقصالہ ہے ہم اس میں میکس کر لیں گے تاکہ ایک ایک جو میکرونی ہے مطلب دانا اور مصالے میں جو ہے حل ہو جائے تاکہ جو ہے ہم اس کو کھول لیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ تھا وہ اس میں مبانا ہوں گے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم اس کو کھول لیں گے ہم نے اس کو دو منٹ کے لئے دھک دیا تھا اور یہ ہے ہمارا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میں نے ان کو پیسٹ کیا ہے تو یہ بہت زیادہ یمی ہے اور اب ہم اس کو کچپ کے ساتھ کھائیں گے تو پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرا چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اوکے جی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ